اسلام علیکم بوائز آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی شاندار قسم کی گاڑی لے کر آیا ہوں اور وہ ہے لیکسس الیکس 570 2016 موڈل شاندار میں اس گاڑی کو اس قریب بول رہا ہوں کیونکہ اس گاڑی کے جو یہ ریمز لگے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کے لو پروفائل علائی ریمز اس گاڑی کو لگے ہوئے ہیں سلور کلر میں اب یہاں پر میں ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ سیگل موٹرز راولپنڈی پر اس گاڑی کے اگر آپ نے ریمز لگوانے ہیں بلکل سیم اسی طرح کے تو یہ ریمز بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے لیکسس الیکس 570 کے سٹاک ریمز لگوانے ہیں تو وہ بھی یہاں سیکل موٹرز کے اسیسریز والے سٹور کے اوپر اویلیبل ہیں تو چلیں اس گاڑی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو گاڑی کا آپ کو ایکسٹریئر انٹیئرے دکھاتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی کی دکھا دیتا ہوں یہاں پر پلاسٹک میں ریموٹ کی آتی ہے بہت ہی پریمیم لکنگ اور اوپشنز کی اگر بات کرتے چلیں تو اس کے اوپر آپ کو سب سے اوپر لاک کا بٹن مل جاتا ہے اس کے نیچے انلاک کا بٹن مل جاتا ہے اور ٹرنک ریلیز بٹن مل جاتا ہے اور اس گاڑی کے اندر الیکٹریکل بوٹ آتا ہے تو چلیں گاڑی کو انلاک کرتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے انٹیئر کی بھی ایک کوئیک سی لک دکھاتے ہیں بہت اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا ریئر ویو دکھاتا ہوں ریئر سائٹ سے بھی آپ اس گاڑی کی لک دیکھ لی جائے یہ ہے لیکسس الیکس 570 اور اس کی ریئر لک آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں انٹیئر کے آپ کو ایک کوئیک سی لک دکھاتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ بیسٹ کیسا لگا اور دوسری چیز یہ کہ گاڑی بھی بہت ہی شاندار ہے یہ ہے اس گاڑی کا انٹیئر جلدی سے آپ کو میں اس کا ریئر انٹیئر بھی دکھاتا ہوں تو جی ریئر انٹیئر بھی آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں چلیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اور اس کے ہیڈ لیمز وغیرہ آن کر کے آپ کو اس کی لائٹس دکھاتے ہیں چھے گاڑی کے ایکسٹیئر کے بارے میں ڈیٹیلز ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اگر اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھیں تو یہ ڈائمنڈ شیپ کے اندر بڑی ہی خوبصورت تین پروجیکٹر لائٹس ہیں پہلے تو اس کی ابھی لو بیم آن ہیں اور یہ لو بیمز ہیں اس کی اور یہ بیچ کے اندر اس کے ہائی بیمز ہیں بہت ہی خوبصورت لکنگ ہیڈ لائمز ہیں اس گاڑی کے اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ڈی آر ایلز ملتے ہیں اور ان کے نیچے آپ کو ترن انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں تو اگر آپ گاڑی کو لاک یا انڈلوک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سیکوینشل ترن انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو اس میں فرنٹ ہیٹ لائٹ واشرز دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ نیچے اگر آپ آئیں تو اس کے اوپر آپ کو یہاں پر بیسیکلی یہ دو لائٹس ہیں ایک اس کی فوگ لائٹ کا کام کرتی ہے دوسری اس کی کلیرینس لائمپ کا کام کرتی ہے تو جس سائد آپ گاڑی کو ترن کریں گے اس سائیڈ کی لائٹ آن ہو جائے گی باڈی کٹ وغیرہ اس گاڑی کو پری انسٹالڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں نیچے بھی آپ کو کلیرینس لائمپ کا اوپشن اس گاڑی کے اندر ایلی ڈی کے اوپر ایلی ڈی میں ہی مل جاتا ہے فرنٹ گریل اس گاڑی کی سکنیچر ہے لیکسز کی اور اگر آپ اس کو فرنٹ سائیڈ سے دیکھیں تو انتہائی ماسیف قسم کی فرنٹ گریل ہے اور میڈ میں آپ کو لیکسز کا لوگو مل جائے گا اس کے اندر اس کا ریڈار وغیرہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فرنٹ ویو کیمرا کو اوپشن کہاں پر اس گاڑی کے اندر مل جاتا ہے فرنٹ سے اس گاڑی کی جو ہڈ ہے یہ بڑی ہی مسکلر قسم کی ہے اور بہت ہی ماسیف قسم کا اس گاڑی کا فرنٹ سے ہڈ ہے اگر آپ اس کی لیندھ دیکھیں اور پرسنلی مجھے اس کے یہ ویلز بہت بسند آئیں بڑے ہی کوبسورت قسم کے ویلز ہیں لو پروفائل اور ان سے پوری کی پوری گاڑی کی جو لک ہے اس کی بلکل فیل ہی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو فرنٹ سائٹ سے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو سائٹ ویو میررز ہیں ان کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ باڈی کلرڈ ہیں انٹیگریٹڈ ٹرن انڈکیٹر بھی یہاں پر موجود ہے باقی بیسک فیچرز کے اندر یہ elektrically controlled ہیں یہاں پر آپ کو blind spot monitoring system اس میں دیا گیا ہے ویلز کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو اس کے ویلز کھولا سا کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائز یہ ہے اس گاڑی کے ریمز سلور کلر کے کمبینیشن میں یہاں پر گلاوسی اور میٹ سلور اس طرح سے فینشز میں آپ کو ملتی ہے چوبیس انچے کے انتہائی میسیف قسم کے ٹائرز ہیں اور ان سے completely گاڑی کی لک جو ہے وہ بہت ہی ایک بلکی قسم کی بان رہی ہے سو اگر آپ کو سیم اسی طرح کے ٹائز چاہیے تو یہ یہاں سیگل موٹرز راولپنڈی پر یہ ریمز آپ کو مل سکتے ہیں باقی آئیں ذرا گاڑی کی ریئر سائٹ پر چلتے ہیں ڈور لائچز کے اوپر آپ کو سمارٹ انٹری کو آپشن مل جاتا ہے کروم اور بلیک کا کمبینیشن ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کاری کی ریئر لک بھی میں دکھا دیتا ہوں سب سے اوپر آپ کو شارک فین انٹینہ ملے گا یہاں پر کافی شارک سپوئلر موجود ہے اس کے علاوہ بیسک فیچرز کے اندر اس کے ریئر ونسٹین وائپر اور واشر آپ کو مل جاتا ہے ریئر اس کے جو لیمپس ہیں یہ کمپلیٹ آپ کو اس میں اس طرح سے اس لائٹس ملتی ہیں سٹیٹک بریک لیمپس ہیں لیکن جو اس کے ٹرن انڈکیٹرز ہیں اس کے اندر آپ کو سکوینشل ایفیکٹ ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر لکسس کی برینڈنگ ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ایل ایکس 570 کی برینڈنگ ہے یہاں پر آپ کو لکسس کا لوگو مل جائے گا اور ریئر ویو کیمرا کو آپشن یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اس کا جو ریئر بمپر ہے اس پر پارکنگ سینسر کے ساتھ ساتھ ریئر فاغ لیمپس کا آپشن بھی آپ کو دیا گیا ہے تو چلیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوں اور آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں جلدی سے گاڑی کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کا انتہائی خوب سرد قسم کا انٹیریئر اور سب سے پہلے تو اس کا اگر آپ سٹیرنگ ویل دیکھیں تو بہت ہی لائٹ ویٹ سٹیرنگ ویل ہے اور یہاں پر سرکلر سٹیرنگ ویل اس میں آتا ہے بہت ہی پریمیم لکنگ سٹیرنگ ویل ہے پورا کا پورا یہاں پر آپ کو وڈ ٹرم ملتی ہے لیدر سٹیچڈ بہت ہی خوبصورت سٹیرنگ ویل آتا ہے یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز وغیرہ مل جائیں گے یہ والے اس کے ایمائی ڈسپلی کے کنٹرولز ہیں یہاں پر آپ کو لیکسس کی بیجنگ مل جائے گی ائر بیک یہاں پر بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس کے یہ جو فرنٹ والا کنسول ہے یہ انتهائی پریمیم ہے یہاں پر آپ کو ایک اینالاگ پلاک ملے گی جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر لائٹ نظر آئے گی آپ کو ہر ڈیجٹ کے اندر تو پروپر رات کے ٹائم اور اس کے یہ جو فرنیاں ہیں ان کے اندر بھی لائٹس آپ کو ملتی ہیں تو یہ رات کے ٹائم بہت یہ خوب صغیح 교 хорош fake glowing effect آپ کو دے گی اس کے علاوہ یہاں پر ایک آپ کو کافی میسیف قسم کی انفیوٹینمنٹ کے لیے سکرین مل جاتی ہے نیچے اگر آپ آ جائیں ہز لائٹ سوچ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر مزید اگر ہم بات کریں تو یہ اس کے ریڈیو وغیرہ کے کنٹرولز ہیں یہاں پر ٹی وی آڈیو کے کنٹرولز ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ ائر کی سرکولیشن کو چینج کر سکتے ہیں ڈی فاغر فرنٹ اور ریئر آن آف کر سکتے ہیں اور اس کے جو شیشے ہیں ان میں بھی ڈی فاغر کا آپشن موجود ہے اس کے علاوہ فین کو آف کر سکتے ہیں آٹو پر رکھ سکتے ہیں یہاں سے فین کی سپیڈ کنٹرول ہوگی یہ دمی بٹن ہے اور جہاں سے انڈویجوالی ٹمپریچر ایڈجسٹ ہوگا ڈرائیور پیسنجر کے لیے اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کو مارک این لیوینسن کا سٹکر مل جائے گے اس کے اندر پریمیم ساؤنڈ سسٹم ہے مارک این لیوینسن کا اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پر سٹوریج کمپارٹمنٹ ٹائپ ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس کے نیچے سٹوریج کمپارٹمنٹ بھی ہے اور یہاں پر آپ کو یو ایس پی پورٹس وغیرہ اس کے اندر مل جاتی ہیں اس کے علاوہ الیکٹرکل پارکنگ بریک آ جاتی ہے یہاں پر دو عدد کپ ہولڈرز آپ کو مل جائیں گے یہ جو اس کا پورا کا پورا یونٹ ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک ماوس بناوا نظر آ رہا ہوگا یہ اور یہ کچھ اس کی سکرین کو اس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے جب آپ اس کو موو کریں گے تو یہاں سے یہ یہ ایک اولڈ سکول جیسے کمپیوٹرز میں ماوس آتا تھا اس کو ریپلیکیٹ کر کے کچھ اس طریقے سے ڈیزائن دیا ہے جو کہ جس کو یوز کرنا کافی آسان بھی ہے اور اچھا مزے کا لگتا ہے اس کے علاوہ یہ پراپر ماوس پیڈ ہی بناوا ہے یہاں پر آپ کو بٹنز مل جاتے ہیں یہاں پر منیو کا بٹن ہے پریس کریں گے تو منیو آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے بیک پریس کریں گے تو یہ بیک ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ یہاں پر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بٹن پریس کریں گے تو یہ میپ آ جائے گا لیکن اس کے اندر ابھی شو کر ہے there is no map SD card یعنی کہ اس کے اندر وہ insert نہیں ہوا اس کے علاوہ یہاں پر front seats جو ہیں اس کے لیے heating اور ventilation کا option ہے یہ driver seat کے لیے heating ventilation کا option ہے heated steering wheel ہے اور اس کے علاوہ یہ transmission آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں automatic transmission ہے اس کو آپ automatically یا اس کو آپ اگر یہاں پر S پر رکھیں گے تو آپ اس کو manually drive کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو واپس park پر ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں comfort, normal اور customise mod ہے اس کے علاوہ sports sports plus mod کا button ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس میں crawl control کی settings آپ کو دی گئی ہیں یہاں پر اس میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو height control unit ہے اور یہ اس کا four wheel drive control unit ہے ایک knob آپ کو ملتی ہے four wheel drive میں shifting کے لیے اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کی height والے جو control unit ہے اس کو off کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اس میں آپ کو rear differential lock مل جاتا ہے traction control مل جاتی ہے اور ساتھ ہی sharp turn کو perform کرنے کے لیے آپ کو اگدت button مل جاتا ہے گاڑی کے اندر کافی massive قسم کی arm rest ہے اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کی نیچے آپ کو cool box کا option مل جاتا ہے یا آپ اس کو fridge بھی گئے سکتے ہیں اگر آپ اس کا roof دیکھیں تو یہاں پر guys آپ کو mirrors اور light کا option مل جاتا ہے اور اس کو ہم واپس close کر لیتے ہیں یہاں پر sunglass holder موجود ہے اس mirror کے اندر auto dimming آپ کو دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ یہ sunroof والا variant ہے تو اس کا curtain آپ manually open یا close کریں گے اور یہاں سے آپ اس کے sunroof کو open یا close کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور یہ button اس کا sunroof کو tilt کرنے کے لیے ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو light اور mirrors کا option دیا گیا ہے sunshades ہیں ان کے اندر ایک بڑے زبردست option ہے اگر آپ ایک sunshade کو یہاں سے open کر کے side پر move کر لیں کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر front پر لگانے کے لیے آپ کے پاس ایک دوسرا small sunshade بھی موجود ہے تو یہ proper دونوں angles کو cover کرتا ہے side کو بھی اور front کو بھی اگر آپ at the same time دونوں angles کو cover کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ dual sunshades کا option اس کے اندر موجود ہے اور انٹیئر کی بھی look دیکھ سکتے ہیں ایک چیز جو اس کے انٹیئر کے اندر مجھے بہت بسند آئی ہے وہ ہے اس گاڑی کی seats کا color اگر آپ دیکھیں تو یہ مرون سا color ہے leather seats ہیں اور prefrated ہیں اور ساتھ ہی یہ ventilated ہیں heated ہیں تمام در features اس کے اندر موجود ہیں تو seats کا color اس کا comment section میں آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا مجھے تو اس کی seats کا color بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے گاڑی کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ mark and livenson کا premium sound system ہے تو اس کے یہاں پر بھی آپ کو speakers مل جائیں گے اس کے علاوہ تو guys چلیے آپ کو میں اس کا door بھی دکھا دیتا ہوں اور driver door کی اوپر بھی کافی زیاری options ہیں سب سے پہلے number پر تو یہاں پر آپ کو memory seats ملتی ہیں تین settings پر تین بندے اپنی مرضی کی settings پر اس کی seats کو رکھ سکتے ہیں door lash بڑا ہی premium ہے نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہ اس کے side view mirrors کے controls ہیں auto پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ fold unfold اس کے automatically بھی ہو سکتے ہیں central locking windows کو lock کرنے کے لئے button تمام windows auto ہیں نیچے اگر آئیں تو switch compartment ہے کافی large speaker grill ہیں اس کے اوپر آپ کو mark and livenson کا badge مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو door warning light مل جاتی ہے تو چلیں آپ کو اس کا میں front passenger door دکھاتا ہوں تو guys اس کا جو front passenger door ہے اس کی بھی آپ look دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اور چلیں میں آپ کو اس کا rear passenger door بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے جی اس کا rear passenger door اور یہ window is اس کی tinted ہیں but یہاں پر آپ کو اس میں curtain کو option بھی مل جائے گا جس کو آپ یہاں پر hang کر سکتے ہیں اور یہ manual ہے electrical curtain اس میں آپ کو نہیں ملتا لیکن curtain کو option دیا گیا باقی دو speakers یہاں اوپر موجود ہیں ایک speaker یہاں نیچے موجود ہے جس کے اوپر آپ کو Mark & Levenson کا badge مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر window cop and down کرنے کے لئے button ہے بہت ہی premium leather padding آپ کو مل جائے گی اور نیچے اس میں بھی آپ کو door warning light کا option مل جاتا ہے rear infotainment system یہاں پر آپ کو اس میں دیا جاتا ہے جی جو پچھلے passengers ہیں ان کے لئے دونوں سائٹ پر infotainment system موجود ہے اور rear seats آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 60-40 split تو ہے ہی بٹ انتہائی زبردست قسم کی leather seats ہیں back side پر بھی اور یہاں پر اگر آپ اس کی scuff plates کے اوپر دیکھیں تو آپ کو لیکسس کی بیچنگ مل جائے گی جن کے اندر light properly موجود ہے تو چلیں اندر بیٹھتے اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہاں پر آپ کو کوئی buttons نظر نہیں آئیں گے climate control کے لیے ایک بڑی premium wood کی trim آپ کو ملتی ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ جو volume controls ہیں دونوں سائٹس کے لیے اس کے علاوہ USB port وہ ہیں اس میں headphones کی ports دی گئی ہیں اس کے علاوہ HDMI port ہے تو پھر اس کے جو اس کا جو climate control unit ہے وہ کہاں پر ہے تو وہ ہے گائز اس گاڑی کی arm rest کے اندر اگر آپ اس کی arm rest کو open کریں گے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس کا climate control unit تو جس کے لیے آپ کو rear passengers کے لیے dual zone climate اس میں دیا جاتا ہے یہاں سے ایک سائٹ کا passenger اپنے term pressure adjust کر سکتا ہے یہاں سے دوسرے سائٹ کا passenger اپنے term pressure adjust کر سکتا ہے اور اچھی بات یہ کہ rear passengers کے لیے آپ فین کی speed کو individually control کر سکتے ہیں دوسرے چیز یہاں سے آپ اس کو auto پر رکھ سکتے ہیں heated seats ہیں rear passengers کے لیے اور ساتھ یہاں پر اس میں ventilated seats آپ کو rear passengers کے لیے دی گئی ہیں تو بہت ہی لگیاری اس قسم کی rear seats اس کی گاری کو سٹارٹ کر لیتے ہیں instrument cluster کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کا welcome کرتا ہے بڑا ہی premium looking instrument cluster ہے گاڑی کا اور یہاں پر اگر ہم options کی بات کریں تو اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف آپ کو rev counter مل جاتا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف آپ کو اس میں speed meter مل جاتا 260 km تک اس کی speed limit کی گئی ہے یہ گاڑی صرف 2517 km driven ہے اور یہاں سے اس کو ہم بیک کرتے ہیں تو یہ menu چلا جائے گا ڈیجنل فارم میں بھی آپ کو speed شو ہو دیا باقی یہاں پر fuel indicator اس کے اوپر battery voltage indicator ہے اس طرف heat indicator اور اوپر آپ کو oil pressure indicator مل جاتا ہے اس کے instrument cluster کے اندر اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ ہیں کومنٹ سیکنڈ میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم